اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو پلازو اسٹیچنگ کرنا سکھائیں گے انشاءاللہ جیسے کہ ہمارا وعدہ رہا آپ سے دس ٹروزر اسٹیچنگ کر کے سکھانے والے تھے آپ کو تو آج پہلا جو ہے نا آپ کو دو ٹروزر ہم نے اسٹیچ کر کے دکھا دیئے ہیں آج ہم آپ کو جو دکھانے والے ہیں صرف ٹروزر اسٹیچنگ پلازو کر کے دکھانے والے ہیں یہ خوبصورہ سا یہ پلازو دیکھ سکتے ہیں بڑے گھیر کا ہے اور یہ بنا کے دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں تھم لگا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور ہماری ساری ویڈیو دیکھا کریں آپ کے لئے ہم محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں یہ خوبصورہ سا یہ پلازو بنا کے دکھا ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اب ویڈیو شروع کر رہے ہیں آپ کو یہ پورا پلازو اسٹیچنگ کر کے دکھانے والے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جی یہ پلازو ہے اس کے یہ پانچے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے شروع ہو چکی ہے ویڈیو آپ دیکھیں جی دیکھیں اس طریقے سے جوہنا یہ پلازو کا ہم جوہنا یہاں پر ایک سلائی لگا رہے ہیں اس طریقے سے اور یہ کپڑا کم تھا اور اس لیے جوہنا اس کو جوہنا ہم اندر سے فنیشنگ پٹی لگا رہے ہیں یہ دیکھتے رہے ہیں خوبصورت طریقے سے آپ کو یہ پلازو بنانا سکھا رہے ہیں ہم لوگ آج پہلے دو ویڈیو ہم نے دی ہیں آپ کو ڈروزر اسٹیچنگ کرنے کی آج یہ پلازو بنا کے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ کنارے کی سلائی لگانی آپ نے اس کو پھر اسٹری سے بٹھایا جائے گا آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا اس طریقے آپ نے سلائی لگاتے جانا اس کی یہ ایک پانچے پہ ہم نے یہ سلائی لگا لیے اس کو اس طریقے کر کے دکھائیں گے دوسرے پانچے پہ بھی لگا دے دے سلائی اس کے بعد آپ کو یہ دوسری سلائی لگا کے دکھائیں گے ہم لوگ یہ ہلکا سا آپ نے اس کو موڑ لینے اگر یہ کپڑا کم ہو تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر لینا اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے یہ سلائی لگا لینے جی یہ بیس انچ کے پانچے ہیں پلازو کے اس طریقے سے ہم یہ لگا رہے ہیں سلائی لگا لینے جی یہ ایس کے درزی آن لین کو سسکرائب بھی کرتے جائیں آپ اور آگے یہ ویڈیو شیئر بھی کر دیا گرے ہیں آپ خوبصورہ سی ویڈیو آپ کو اسٹیچنگ اور کٹنگ ہم طریقے سے سکھا رہے ہیں اس طریقے سے جی یہ سلائی لگ گئی ہے آپ اس طریقے کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سلائی پہ ہم جو سلائی لگائی دی اس پہ اس طریقے لگا رہے ہیں خوبصورہ طریقے سے یہ اس کو اس طریقے لگا کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یہ بڑے پانچوں کا پلازو تھا جی اس کی شڑ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ خوبصورہ سی یہ شڑ ہے اس کی اور یہ اس کا یہ پیچھے سے ٹیل شیب ہے اور یہ فرنٹ کم ہے اور یہ پیچھے سے ہم نے فورٹی تھری انچ لمبائی رکھئے اس طریقے سے جی اس کو آپ نے یہ پھر فولڈ کر لینا ہے یہ پانچے ہم فولڈ کر رہے ہیں اس کے اس پہ کنارے کی سلائی لگائیں گے ہم لوگ یہ دیکھیں جی یہ اوپر دوسری سلائی ہم لگا رہے ہیں جہاں پر ہم نے اس طریقے لگا لیا تھا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس سلائی لگا کے دکھا رہے ہیں آپ کو اس طریقے سے یہ سلائی لگ رہی ہیں خوبصورہ طریقے سے یہ آپ کو میں دکھاؤں اب یہ والا جہاں ہے یہ سیدھی سیٹ ہے یہ اور یہ سلائی آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ مکمل ہونے کے بعد اس کے پانچے بند کیے جائیں گے یہ نہ سمجھ میں آئی ہو تو یہ دوسری سلائی لگا رہے ہیں ہم پانچوں کی اس طریقے آپ نے یہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ایزی طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں جو آپ کو اسٹیپ اسٹیپ سمجھاتی جائے چیزوں کی جیسا کہ ہمارا وعدہ تھا آپ کو جو ہے نا شروع سے کام سکھانے کا تو ہم نے تین ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں ٹروزر کی آج یہ پلازو بنا رہے ہیں پلازو بھی آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ سادہ سا ہے اس کے بعد اب اگلی ویڈیو کوشش کرتے ہیں جو آپ کو شلوار بنانا سکھائیں گے ہم یہ جی پانچوں کی جو سلائی ہوتی ہے وہ لگا رہے ہیں اور یہ پانچیں بیس انچ رکھے تھے اس طریقے آپ نے یہ نالی کی سلائی ہے اور یہ آپ نے سلائی کا مارجن جو رکھنا ہے آدھ انچ رکھنا ہے اس طریقے سے جو میں نے سلائی آپ کو یہ دیکھ رہی ہوگی یہ نشان لگایا تھے ہم نے اس طریقے آپ نے یہ سلائی لگا لینے یہ دیکھیں یہ بوٹم ہے دوسرے پانچے کو بھی ایسے سلائی لگا لیں آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سلائی لگانی ہے دوسرا پانچہ آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے اس کے بعد آسن کی سلائی لگائیں گے اور لاشٹک ڈال کے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے آپ نے یہ سلائی لگانی ہے یہ اس طریقے سے اس کو پکا کر لیں گے پھر وہی سلائی جو ہم نے نشانوں کے مطابق لگائی تھی ویسے لگائیں گے ہم دو اس طریقے سے بھی آپ نے یہ اب آسن کی سلائی لگائیں گے ہم لوگ یہ یہ دیکھیں یہ ایک پلہ یہ ہے اور یہ دونوں کو یہ اس طریقے سے پھر ہم نے یہ آسن کو یہ ایک کو اٹھا کے دوسرے سے یہ ایسے جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں یہ سنٹر کر کے یہ سلائی لگائیں گے یہ آپ نے اس طریقے سے بہت ایزی طریقہ یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سلائی لگا لیں آپ کو جی پلازو ایزی طریقے سے سکھا رہے ہم اس چیچنگ کرنا یہ جی یہ سلائی لگا رہے ہم آسن کی اس طریقے سے اس کے بعد لاشٹک ڈالا جائے گا آج لاشٹک کا ایک اور طریقہ نیاد سکھائیں گے ہم آپ کو جس میں سے آج آپ کو جو طریقہ سکھانے والے لاشٹک ڈالنے کا آگے ہاف ہوتا ہے دس انج کا اور بیک سیٹ پر لاشٹک ہوتا ہے وہ طریقہ آج آپ کو سکھایا جائے گا یہ جی پھر ایک دفعہ ہم کونٹر پہ آ چکے ہیں پھر اس پہ ہم بکرم چپکائیں گے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو سنٹر میں یہ چید لیں گے فرنٹ پہ بکرم چپکا کے دکھائیں گے اور ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے ایک طریقہ اور ہوتا ہے اگر آپ کے بعد پریس نہیں ہے اس طریقہ نہیں ہے تو آپ بکرم بھی لگائیں اور یہ لاشٹک بھی شو کریں وہ بھی آپ کو طریقہ سکھائے جائے گا ٹھیک ہے جی یہ زیرو والی بکرم لگا رہے ہیں ہم یہ ڈبل میں لگائیں گے یہ جی اس طریقے سے آپ نے بکرم لگانی ہے یہ یہ لگ رہی ہے جیسے آپ نے ایزی طریقے سے یہ دیکھیں ایسے آپ نے یہ بکرم چپکا لینی ہے اس کو ایسے فولڈ کر کے آپ نے اس پہ استری لگا کے آپ نے جا کے استری لگانی ہے اور بیک سیڈ پہ لاشٹک ڈال کے دکھا رہے ہیں آپ آپ کو یہ جی تیرہ انچ کا ہم نے یہ فرانٹ رکھا ہے اور ہم لاشٹک اس میں پندرہ انچ کی ڈال رہے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں خوبصورت طریقے سے ہم نے یہ آپ کو سکھایا ہے آج یہ بکرم جہاں ہم نے لگائے ہوئے اس پہ آپ نے یہ سلائی لگا لینی ہے یہ نیفہ پہلے بنا لیں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے رہتے ہیں طرح طریقے سے اس طریقے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے یہ جی بچے نے ناب دول کے یہ لاشٹک ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر آپ نے یہ سلائی لگانی ہے یہاں آپ نے اس کو پکا کرنا ہے لاشٹک کو سارا طریقہ آپ کو سکھا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو پکا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جی دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ہم نے یہ سلائی لگا رہے ہیں یہ خوبصورت طریقے سے لاشٹک اور وہاں سے ٹیم کافی ہو گیا تھا ہم پھر گھر کی طرف آگئے تھے اور یہاں پر بھی مشین لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ طریقے سے لگا کے دکھا رہے ہیں یہ یہ خوبصورت سا یہ طریقہ ہے ہمارا آپ اس ٹیچنگ اور کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایس کے درزیوں لین کو سسکرائب کر لیں تو یہ آپ کو آج ہم نے پلازو یہ دکھا رہے ہیں یہ بنا کے اس ٹیچنگ کر کے یہ خوبصورت طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پہلے ہم نے دو ویڈیو آپ کو دے دی تھی یہ ٹیچنگ کر کے دکھا دی ہیں اور آج ہم نے یہ پلازو اس ٹیچنگ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ہم خوبصورت طریقے سے شلوار بھی بنا کے سکھائیں گے دس ٹیچنگوں کا جیسے وعدہ تھا اس کے بعد آپ کو دس ٹیچنگ کر کے دکھانے والے ہم طریقے سے آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ زوجل یہاں سے یہ جی لاشٹک ہم نے جو ڈالا ہوا ہے یہ اس طریقے سے آپ کو دکھایا تھا ہم نے اور لاشٹک کے تین چار طریقے میں نے آپ کو بتایا تھے جو ایسے ایسے ڈلتا ہے آج یہ آپ کو ہاف لاشٹک اور بکرم کے ساتھ لگا کے دکھا رہے ہیں اور نیکسٹ آپ کو پھر اور طریقے سے لاشٹک ڈالنا سکھائیں گے اب ویڈیو جو آپ کو ملے گی صرف آپ کو وہ ملے گی شلوار کی جو ٹروزر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کو شلوار بھی بنانا سکھائیں پروپر طریقے سے جب پہلے دس ویڈیو یہ ہو جائیں اس کے بعد آپ کو شلوار بنانا سکھائیں گے انشاءاللہ یہ جی دیکھ سکتے ہیں یہ اب جو ہے نا اس کی اوپر والی صلح لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو کا اختدام ہو جائے گا تو آج کا یہیں تک یہ ٹوپک رہا ہے ہمارا آج جو ہم نے آپ کو پلازو اسٹیچنگ کر کے سکھایا ہے یہ والی صلح لگا کے آپ کو اینڈ کریں گے ویڈیو کا یہ والی صلح دیکھ سکتے ہیں